اسلام علیکم جی دین اور دنیا میں آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں ڈاکٹر نوزر صاحبہ یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں کل ہم بات کر رہے تھے وائس پولوشن کی اور اس پہ کافی لمبی چوڑی بات ہوئی آج گھر کے اندر رہتے ہوئے جو ائر پولوشن ہوتی ہے اس کو کیسے صحیح رکھا جا سکتا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے اسلام علیکم علیکم اسلام سب کو بہت رمضان مبارک اور آج ہم بیسکلی جو بات کرنے جا رہے ہیں ہم نے بات کی گلوبل ریجنل ان کنٹری کی شہر کی ہمارا جو گھر جس میں ہم رہتے ہیں اس کے ہم کتنا کنسرن ہیں اس میں ہلتھ ان سیفٹی کے لیے انوارمنٹل فوٹپرنٹ کے لیے اور اس کی ائر کالٹی ہے اس کی ہلتھ کے لیے تو ہم ایک دو پرگرام میں یہ بات کریں گے کہ ہم کیا ہمارے وہ لنسز ہیں کیا ہمارا وہ ویزن ہے جس میں ہم اپنے گھر کو جب ارگنائز کرتے ہیں تو ان میں کن باتوں کا خیال کرتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں تو کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے اسی بالکل ہی مو پہ آرہا ہے میرے دیکھیں ہم سارے آج کل جو لائف سٹائل ہو گیا ہے وہ ہم گھروں کو توڑ کے اور فلیٹ بننے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ آبویسلی جو آربن مائیگریشن ہے یا جو پاپولیشن کا انکریز ہے تو وہ ہماری لیونگ ڈیمانڈز بڑھا رہا ہے وہ گھر جس کی ریکوارمنٹ میں خلال جو میں بارہ پندرہ لوگ رہتے تھے ایک تین چار سو گز کا گھر ہوتا تھا اب وہ ملٹی سٹوری ہو گیا ہے اور آٹھ ہٹ درزر سلو بنتے ہیں اس کا سب سے بڑا ڈس اڈوانٹیج ان گھروں کا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں کوئی نہ کوئی ایک لائٹ ضرور جل رہی ہوتی ہے اور آبویسلی لائٹ مینز ہیٹ بھی ہوتی ہے اور بہت سارے گھروں میں بہت ساری لائٹیں ٹوئنٹی فور سیون جلتے ہیں تو تھوڑا بجلیک جس حساب سے مہنگی ہو رہی ہے اور جو ہمارا لائف سٹائل ہے اس کو تھوڑا سا ری ویزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کو کچھ اس طرح ڈیزائن کریں کہ اس میں سن لائٹ یا ڈی لائٹ کا زیادہ سے زیادہ پرویجن ہو ونٹیلیشنز ہوں اگر ونٹیلیشن نہیں ہوں گی اور سفکیشن ہوگا تو بہت ساری بیماریاں جس کے ساس کی بیماریاں اور آج کل جس تیزی سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں آپ چھوٹے ینگ ایج کے لوگوں کو ارثورائٹس ہو رہے ہیں اس کے علاوہ بلڈ پیشر ڈائیبیٹیک تیس تیس سال کے لوگوں کو ڈائیبیٹیک بھی ہے ارثورائٹس کی بیماریاں آسٹرو پروسس ہو رہے ہیں تو یہ سارا بیسیکلی لیٹ کرتا ہے ٹو آر لائف سٹائل تو میرے خیال ہے ہم زیادہ جسٹیفائیڈ ہوگا اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں اور ہم اپریشیٹ کریں گے کہ اگر لوگ ہمیں اپنی رعائی سے اور اپنے سجیشن سے اگر ہمیں آگاہ کرتے رہیں کہ آپ کا گھر جو ہے آپ نے کیسے اپنے گھر کو ارگنائز کیا کہ وہ انوارمنٹل فرنڈلی بھی ہو اور وہ ہیلتھ فرنڈلی بھی ہو تو ایک تو آج ایک دو دن ہم اس طرح بات کریں گے آج خاص طور پر جس بات کو ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ گھر کی سیفٹی ہے مجھے بڑا سرپرائز ہے اور ہم سب کو ہوگا کہ ہم نے کبھی اپنے گھر کو اس حساب سے نہیں دیکھا کہ اس میں سیفٹی ڈائنمکس کیا ہے خدا نہ خاصتہ کسی کو چوٹ لگ جائے آگ لگ جائے تو کیا ہمارے گھروں میں فارس ٹنگوشئرز ہوتے ہیں کیا ہم کو یہ پتا ہے چلیں گھر میں نہیں ہیں تو کیا بلڈنگز میں ہیں اور اگر بلڈنگز میں ہیں تو کسی کو جلانا آتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ نائنٹی پرسنٹ جو ہمارے اپارٹمنٹس بن رہے ہیں اس میں کہیں امرجنسی اگزٹ کا کوئی پروویزنی نہیں ہوتا تو کیا آپ سمجھتے ہیں اگر نہیں ہیں تو امیجیٹلی اس رمضانوں میں اپنی سیفٹی کے لیے جو آپ کی بلڈنگز ہیں یا آپ کے گھر ہیں اس میں فارس ٹنگوشئرز کا انتظام ضرور کریے اور اس کو چلانا سیکھئے کہ ان کیس آف امرجنسی میرے اپنے گھر میں آگ لگی تھی کیونکہ ہمارے پاس فارس ٹنگوشئرز تھے تو ہمیں پانچ منٹ لگے بلکہ اس سے بھی کم ہم نے اس آپ کو قابو پایا مین گیس لائن میں آگ لگی تھی تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں ایک اور چیز جو ہم نگلٹ کرتے ہیں ہمارے گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہم نے ان چھوٹے بچوں کے ساتھ کبھی ہم نے اپنا فنیچر لیتے ہوئے اپنی ڈیکوریشنز کرتے ہوئے یا اپنے چیزوں کے ساتھ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے گھر کے جو بچے ہیں چاہے وہ بارہ تیرے سال کے ہوں یا دو ڈھائی سال کے بچے ہوں کیا ہم نے ان کی کیر کے مطابق ہم نے اپنے گھروں کو ڈیزائن کیا ہے کیا ہم نے وہ فنیچر اس طرح خریدے ہیں کیا یہ نوکدار یہ جو شاپ چیز ہے جب اچھا سکرال کرے گا تو اس سے ٹکرا بھی سکتا ہے آپ کو میں ایک اور بابت ہوں دو ایکسیڈنٹ میری اپنی لائف میں جو میں نے لوگوں کو دیکھا ایک میرے اپنے ساتھ ہوا جو میں بچی ہوں ہم جنرل ہی یہ کرتے ہیں کہ جب ہم فکسس لگاتے ہیں تو اس کی مینٹیننس نہیں کرتے ہیں ہم مینٹیننس پر فوکس ہی نہیں کرتے جیز تنگئی تنگئی لائف ٹائم کے لیے تو ایک ہاسپٹل میں گئی ہوئی تھی میرے انکل کا ہاسپٹل تھا وہاں ایک لڑکی آئی ہوئی تھی یانگ ایسی کوئی بیس بائیس سال کی لڑکی تھی اس کا پورا فیز سلا ہوئا تھا تو میں نے پوچھو تمہا ساتھ کیا ہوا کہتی تھی رمضان تھے میں پکوڑے تل رہی تھی اس کے اوپر جو اگزاوس فین لگا تھا اس کے کلے جو تھی اس کے جو سکر تھے وہ لوز ہو گئے وہ تیل میں آکر گیا اور سپلیشی سے اس کا پورا فیز سلا وہ جو ہڈ لگا بہتا نہیں اس کا خالی کوئی اگزاوس فین تھا جو گرا اس کا تیل میں گرا آپ مجھے بتائیں کیا ہم نے آج کیا کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ اس کو ہمیشہ میں ایک ریلیجیس پریش کی طرح سیفٹی کو پریش کرتے ہیں تو کائنلی اپنے جو اگزاوس آپ کے لگے ہوئے ہیں اور جو چولے آپ کے ہیں ان کو کائنلی ضرور دیکھ لی جگہ بہت ساری دفعہ ہمارے ہاں گیس نہیں آ رہی ہوتی ہم کھول کھول کے چھوڑ دیتے ہیں انتہائی ڈینجرس ہے اور اس میں آگ بھی لگتی ہے پھر سمیلرلی ایک ہمارے میرے اپنے گھر میں ایک نیکڈ میرر تھا بڑا سا باتروم کے آگے وہ لگاوا تھا اور وہ گرا اس کے بھی جو میٹل کے کلپس تھے وہ ریسٹڈ ہو گئے اور ہمیں پتا نہیں چلا اور ہم نے اس کو ریپیر نہیں کریا ہے وہ پورا گرا اگر اس وقت کوئی واشرو میں ہوتا تو آج وہ اس دنیا میں نہیں ہوتا تو میری ایک ہمبل سی اس پرگرام سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آج آپ یا آنے والے وقتوں میں آپ ضرور اپنے گھر کو وزٹ کریے وہ چیزیں جو آپ نے کافی دن سے ٹانگی ہوئی ہیں ان کو دیکھ لیجئے ان کی کیلے رسٹڈ نہیں ہو گئی ہیں ان کے فریمز کو دیکھ چیک کر لیجئے کچھ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بچوں کے اوپر فریج اور ٹی وی بھی گرے ہیں ٹرولیز بھی گرے ہیں ہاں وہ جو ٹی وی ہم نے ایسے رکھا ہوا ہوتا ہے وہ بچوں پر گر جاتا ہے اسپیشلی جو سٹینڈز پر رکھے ہوتا ہے اب تو وال ہنگنگ آگئی ہیں لیکن ان کے بھی آپ اسکرنا چاہا کبھی کبار یہ ہوتا ہے کہ سٹاب ہو جاتی ہیں پنکھے ہم کہتے ہیں پنکھا گر گیا کیا ہم نے کبھی اس پنکھے کی سرویس کرائی کیا ہم نے کبھی اس کے نرد بول چیک کرائے لائٹیں گر جاتی ہیں بلپ چیزیں تو میری چھوٹی سی ہمبل ریکویسٹ ہے ہمارے آپ کو سرپرائز ہوگا کہ جو چھتے گر جاتی ہیں اگزاکلی تو ہمارے ڈمیسٹک سیفٹی ہے نا اس کے کوئی بائلونز نہیں ہے بڑے حیرت کی بات ہے نا کہ آپ کوئی چیز ایک اور ہم بڑے شوق سے سپری کرتے ہیں چاہے وہ انسیکٹی سائیڈ سپری ہو بالوں کا سپری ہو دوسری چیزیں اسے کتنے آپ کی سانس کے ساتھ کتنے مزرے سہت ہے اب تو بہت سارے افسلیت ہو گئے جس سے کلورو فلورو کاربنز ہوتے تھے اوزون ڈپلیٹنگ سبسانسز جو ہمارے ائر کنیشننگ میں کافی یوز ہوتے تھے لیکن ہم جب سلیکشن کرے شاید تھوڑا جی پہ بھاری ہو لیکن اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیں ہمارے گھروں میں ایک اور چیز جو مسنگ ہے فرسٹ ایٹ باکسز نہیں ہوتے ہاں ہمارے گھر میں فرسٹ ایٹ باکسز نہیں ہوتے وہ آگ بجانے کے لیے ہم نے وہ نہیں رکھا ہوتا مطلب وہ ضروری ہے اسنشلی ریکوائید ہے آپ دیکھیں کتنی شوٹ سرکی سے آگ لگ رہی ہے لوگوں کے بزنسز تباہ ہو رہے ہیں گھروں میں چھوٹی موٹی آگے لگتی ہوں مطلب ایکسیڈنٹس جس ہیپن ونس ای لائف ٹائم اور وہ بہے ڈیڈلی ہوتے ہیں روز ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے ہیں کبھی ہوتے ہیں لیکن وہ بچے جل جاتے ہیں ایک بچہ تھا میرے دوست کا وہ جو ٹرائنگل والے گلاس ہوتے ہیں اس کے یہاں گز گیا وہ بس سے اٹھا کے وہ بچی پکڑ رہی تھی اس کے ساتھ وہ گریہ اور پورا اس کا جو گال تھا وہ کافی ڈیمیج ہوا اور وہ بچی تھی تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میرا خیال ہے کہ آپ تھوڑا توجہ سے دیکھ لیجئے اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بہت ممبرد ہو رہی آواز آپ کی میری؟ نہیں نہیں سوری میں فیصل بھائی سے کہہ رہا تھا ہاں تو ہم جو کوشش اس پورے پرگرام میں کر رہے ہیں جہاں ہم گلوبل سیفٹی کی بات کرتے ہیں گلوبل انوارمنٹ کی بات کرتے ہیں وہاں ہم اپنے گھروں کو بھی دیکھیں تو آج ہم خاص طور سے سیفٹی کی بات کرتے ہیں جی بلکل تو آپ اگر اس میں کوئی چیز آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہو یا آپ سمجھتے ہو نہیں دیکھیں جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے گھر میں آبیسلی اس طرح کی جو ٹیبلز ہوتے ہیں ان کے کونوں پر چیزیں لگتی ہیں جس سے بچے کو چھوٹنا لگے زیادہ تر ہم نے باہر دیکھا ہے کہ سیٹرن ایڈیاز میں جو ہے وہ آپ کو تھوڑا کالین ڈالنا پڑتا ہے کہ بچے ڈائریکٹر کر زمین پہ نہ گرے تھوڑا سا کالین کا سپورٹ مل جاتا ہے سو اس طرح سے کافی ساری چیزیں لوگ کرنا چاہیے لوگ کرتے بھی ہیں ایک اور جو نہیں کرتے ہیں جو ہماریا میں نے شاہدی کسی گھر میں دیکھا ہو ہماریاں نیچے سوچز لگے ہوتے ہیں آہ 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 کیا ہم نے جو چیز کے بلوکرز بھی ملتے ہیں اس کے بی 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 شاپس ہوتی ہیں بلانکس ملتے ہیں آہ بلانکس ملتے ہیں کہ وہ آپ اس کے اندر لگا دیں بچے نکال نہیں سکتا اس پہتے ہیں تو تھوڑی آگئی اس بات کی بھی کر لی جائے کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں اور جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کی سیفٹی کے لیے آہ دپٹے بڑے بڑے ریشمین آپ چھوٹے سکاف پہن لی جائے اگر سر پہ دپٹہ ہوڑنا ہے کارٹن کا استعمال کر لی جائے آہ کوشش کریں کہ مطلب ایکسیڈنٹ سے بچا جائے اور اللہ نہ کرے جو ایکسیڈنٹس میں نے اپنی لائف میں دیکھیں کیونکہ میرے انکل کا ہسپٹل تھا تو آئی جس وزید دیا والنٹرلی میں نے بچوں کو دیکھا جس طرح وہ ٹریٹ کرتے تھے برن بچے آتے تھے لڑکیاں خاص طور پہ کپڑے پہن کے ریشمین اگر وہ کچین میں جا رہی ہیں تھوڑی سی نگلیجنس ہوتی ہے تو وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے گھروں کا جو آپ کیمیکلز لے کے آرہے ہیں سپریس کر رہے ہیں ان کی بہت زیادہ احتیاز سے کریں جب آپ انسیکٹی سائٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو چھوٹے بچوں کو ان سے دور رکھئے ٹھیک ٹھیکی سو مجھ بہم مستقل میرے کان میں چیخے جا رہے ہیں فیصل بھائی بریک ہے فیصل بھائی بریک ہے جی اور ہم واپس آئیں گے ہم مزیدہ رفتار کی طرف بڑھیں گے اور پھر بچوں سے بھی ملتے ہیں